ہائی فرنس اسلام علیکم کیسے ہو فرنس آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اکتم مست ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے وجہ سے الحمدللہ ہم بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اور میرے ہاتھ میں آپ دیکھ لئے کٹا ہوا آلو ہے اور یہ شیف دیکھیں تو آپ سمجھ بھی چکے ہوں کہ میں کیا بنانا چاہتی ہوں اور یہاں پہ دیکھئے پری کا سفائی سچارٹ یہ پورا آج ساف کر کے ہی رہے گا اور امی یہاں پہ دال میں تڑکہ دے رہی ہے امی کا تڑکہ ہو جائے تب پھر اس کے بعد میں بنانے سچارٹ کروں گی اور یہاں پہ میرا دیکھئے یہ ہے آلو میں نے لے لیا ہے کٹ لیا اور امی نے ہمیں جیسے اسے بتایا تھا میں ویسے ہی کہ مجھے آتا ہے تو ہے نہیں بنانے تو امی بولی تھی حلدی دالنے حلدی اور میرچا میں نے یہاں پہ ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر لی جائے اور گائز ہار نمک ابھی مت دیجئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کہ سب میں اچھا سا لگ جائے اور یہ جب ہو جائے تو بس اسے پانچ منٹ کے لیے آپ ایسے ہی چھوڑ دیجئے امی نے مجھے بلکل ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ پانچ منٹ رک دیا جائے تو سو گائز میں نے کڑائی یہاں پہ رک دیا تیل ہو رہا ہے گرم سو گائز بہت زیادہ گرمی لگتی اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی کہ رگ رہا تھا کہ کچھن سے ہی باہر نکال آؤں اور یہاں پہ میرا تیل ہو چکا ہے گرم بشمی لگ امی نے کہا تھا تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں نمک دے دینا تو آپ کا جتنا بھی حالو کٹا ہوا رہے گا نا تو آپ اسی حساب سے نمک دے دینا گائز یہاں پہ دیکھیں میرا پاگل پنتی مجھے ایسا لگا کہ ایسا سے گول گول ہمائیں گے تو وہ سارا نمک گھل جائے گا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تیل یہاں پہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں کٹے ہوئے آلو ڈالوں گی اور اچھے سے ڈالنا گا ہے آپ کا ہاتھ نہ جلیں اب مجھے بہت ڈر لگتا ہے گرم تیل میں کچھ جال دیں گے اسی لئے میں اتھا دور ہو کے ڈال رہی تھی اب یہاں پہ پھر آپ ڈالنے کے بعد اچھے سے چلا دیجئے گا یہاں پہ مجھے تیل تھوڑا زیادہ لگا تو اسی لئے میں یہاں پہ اور آلو ڈال کر دوں گی آلو تو میں ایڈ کر دی پر مجھے ایک بات کھڑا ہے تاکہ وہ پہلے جو آلو ڈالے تو وہ تھا پک چکے تھے دوسرے بار جو آلو ڈالے کہیں وہ کچھے نہ رہ گیا پر دیکھیں سائد اچھا ہی ہو جائے 2 یا 3 منٹس کے لئے میں نے یہاں پہ چھوڑ دی تھی ایسے ہی یہاں پہ کلر دیے کتنا براؤنی براؤنی کلر آگیا اسے تھوڑا سا پلٹ لیجئے گا گائز دیکھیں ہمیں یہاں پہ پلٹ رہا تھا تو چھوٹ رہا تھا تو آپ لگ بھی دھیان سے ہی پلٹ لیے گا اور یہاں پہ میرا ہو گیا ہے یہ ریڈی لگ بھک اب یہ ہو چکا ہے ریڈی اب میں اسے نکالوں کی میرے ہاتھ میں موبائل تھا تو بہت پرابلم ہو رہا تھا گائز نکال لے میں تو میں نے موبائل رکھ دیا تھا دیکھیں ہاں پہ میں نکال لیا اور میرے تھوڑا سا چیپس بچے ہوئے تھا تو اسے بھی میں فرائی کر لوں گی تو بس سی بھی پروسس ہے جیسے فرسٹ بڑھ کے تو بیسے سیکنڈ ٹائم بھی آپ کو بیسے ہی کرنا ہے تو یہاں پہ میرا سب ہو گیا ہے دیکھیں کتنا کتنا کرسپی بنا ہے نا اب اسے میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے آپ لوگ کو بتاتی ہوں بہت ٹیسٹی ہے امیر سے پوچھتے کیسا بنا دیکھیں تمہیں ٹیسٹ کیجئے کیسا ہوا تھوڑا جل گیا ہے تھوڑا سا جل ہے بس ٹیسٹ کیجئے دیکھیں کیسا بنا اچھا ٹیسٹ کیسا ہے ٹیسٹ ہے سہی ہے پڑی کیسا بنا پڑی آپ لوگ چپس کیسے بناتے ہیں کمنٹ کر کے زور بتائیں کہ نیکسٹ بار ہم جب بنائیں تو اس سے بھی بہتر بنیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے سپورٹ کیجئے لائک اور شیئر کمنٹ مجھے